آج میں نکلا ہوں سہری کرنے کے لیے مسجد نبی کے قریب پاکستانی اور جو سستے ہوتل ہیں وہ بھی آپ کو دکھانے کے لیے اور یہ رہی چینی میٹھی لسیر میٹھی لسیر ٹھیک ہے جیسے ہمارے ہمارے پراتھے بنائے جاتے ہیں اسی طریقے سے پراتھے بنائے جا رہے ہیں ایک چیز خاص ہے ان پراتھوں میں جو یہاں پر نظر آ رہی ہے لچے دار پراتھے ہیں یہ دیسی چیزیں دیکھیں مجھے تو پاکستان یاد آگیا اور رات کو کیا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ وہ ماحول بھی دکھانے کے لیے تو ہم چلتے ہیں آگے کی طرف میں آ رہا ہوں طریق سلام سے اور طریق سلام سے آگے کی طرف جائیں گے مسجد نبی کی طرف تو آپ کو بہت سارے ہوتل جو راستے میں مل جائیں گے اس ہوتل کا نام مصر کے نام سے لیکن ہے پاکستانی ہوتل یہاں پہ تو جیسے ہی آپ آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو ہوتل ملتے جائیں گے سامنے آپ مسجد نبی کے مینار آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اس طرف اور یہاں سے چل کے آپ کو ہوتل دکھاتا ہوں یہاں پہ بہت سارے ہوتل ہیں پاکستانی جو آپ کو سستے اور بہترین ہوتل مل جائیں گے آپ ادھر سے جائیں گے مسجد نبی اور ادھر سے جائیں گے یہ والا روڈ جو ہے جائے گا سیدھا ریلوے سیشن کی طرف جو پرانا ریلوے سیشن ہے ترکیہ والا اس کے پیچھے سے نکلے گا اور یہاں پہ آپ رونک دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم رات کے تین بج رہے ہیں اور تین بجے کا یہ ٹائم ہے اور اس ٹائم جو ہے ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں اور ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ رمضان شریف میں جو ہے وہ سارا کام رات کو ہوتا ہے دن میں نہیں ہوتا یہ صرف جیسے ہی آپ آگے آتے ہیں ایک بروس کی شاپ ہے یہاں پہ اور دوسری شاپ یہاں پہ پاکستانی ہوتل یہاں پہ نام دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے یہ ایک پاکستانی ہوتل ہے اور یہاں پہ رہی مٹھائیوں کی شاپ جو پاکستانی مٹھائی ہیں اوپر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہاں پہ سامنے ایک اور ہوتل ہے مطام نور السلام پاکستانی ہوتل بیٹھا کا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے پاکستانی طریقے سے بلکل اور یہ جو بھی دکھا رہوں آپ کو بہت نارمل ریٹ میں ان کے کھانے ہیں سب سے پہلے تو امید ہے آپ کو یہ رات کے ماحول جو دکھا رہے ہیں مدینہ منورہ کے رمضان شریف میں آپ کو پسند آ رہا ہوگا کوشش یہ ہے کہ جو یہاں پہ نہیں آ سکے ان کو رات کا ماحول جو ہے مدینہ منورہ کا ماحول جو ہے وہ ویڈیو میں دکھا سکے اور دیکھ سکے الحمدللہ اور جو لوگ آئے ہیں یہاں پہ ان کو کچھ ہوتلوں کا پتہ نہیں ہے کہاں پہ کھانا کھائیں کہاں پہ سستیں ہیں اور کہاں پہ کھانا اچھا ہے تو اس وجہ سے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے یہ رہا ہے ایک پاکستانی ہوٹل مطام بلال پاکستانی ہوٹل لکھا ہوا ہے سامنے اور وہ رہی سامنے ترکیہ کی جو ریلوے سیشن تھا اس کی بلڈنگ یہ رہی سامنے پھول تمیز کی یہ رہی شاپ پاکستانی لاہوری ہوٹل یہ ایک آگ کے سامنے اور ایک سامنے راہ اور ایک راہ وہاں پہ سامنے اور یہاں پہ کھڑے آکے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے مسجد الامبریا جو آپ کو مسجد خیدری ہے ریلوے سیشن یہ اور اسی طریقے سے آگے آئیں گے تو یہاں پہ بہت سارے پاکستانی ہوٹل ہیں جو آپ کو مل جائیں گے اس طرف تھا مسجد الامبریا اس طرف سے میں آیا ہوں اس طرف میں واپس جا رہا ہوں تو جی وی واس میں واپس آ چکا ہوں سلام روڈ پہ جو بلکل حرم کی طرف جا رہا ہے سلام روڈ جس روڈ سے آپ جائیں گے تو روزہ رسول اللہ کے بلکل سامنے جہاں سے سلام کرنے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ وہ روڈ جیرہ بلکلپل کے نیچے سے آپ آئیں گے اس طرف جائیں گے میں آیا ہوں اس طرف سے اور جیسے ہی وہاں سے آئیں گے تو آپ لیٹ پہ مڑیں گے اور پیچھے سے آئیں گے تو رائٹ پہ مڑکے آگے کی طرف جائیں گے یہی والا روڈ جو ہے اس طرف آگے مڑکے ریلویس سیشن جو ہے ترکی کا اس طرف جائے گا اور اگر آپ یہاں جائیں گے تو حرم کی طرف جائیں گے اور وہ والا روڈ ہے باب السلام کی طرف جائے گا تو ہم چلتے ہیں اس طرف اندر اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ پہ اور نیچے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں بیشنے کے لئے اور کافی سارے ہوتل بھی ہیں آگے کی طرف یہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے سستی مل جائے گی خجوروں کی دکانے بھی ہیں اور یہ مختلف شعور بھی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں تصویح جو دو دو اور تیتی نیال میں ملتی ہیں وہ یہاں پر اتر وغیرہ اور یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائے گی جانے بازے بھی ہیں مختلف اور کافی سارے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہ رہی خجور کی دکان سامنے اس طرف بھی یہ ایک پاکستانی ہوتل ہے اس طرف بھی خجور کی شوپ ہے آگے بھی آپ کو بہت ساری خجور کی شوپ ملے گی ہم جائے گے سامنے جو لائٹ جل رہی ہے ہوتل وہاں پر ہے اس پہ جا کے کھانا کھانا ہے تو آج خجوروں کے کیا ریٹ ہے وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ ہوتل ہے اور یہاں پہ چل کے ہمیں بیٹھنا ہے اور یہاں پہ کھانا کھانا ہے جی بھی وہاں سندر چلتے ہی پہلے چلتے ہیں کاؤنٹر پہ اور کاؤنٹر پہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے السلام علیکم کیا حالی طرح کیا حالی طرح کسی طبیت ہے آپ کی الحمدللہ آپ سنائے تو یہ بتا ہے کہ زیادہ ساری کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہے یہاں پہ سہری میں سر جی ہمارے پاس پایا ہے ماشاءاللہ چنہ ہے مرک چنہ ہے اور دال مکھنی ہے اور آملیٹ ہے پراتھا ہے بال والا ماشاءاللہ زبردست یعنی بلکل دیسی ناستہ دیسی جو ہے دیسی وصیب ریسٹورنٹ کی پیشان یہی ہے دیس کی لسی بھی ہے ہمارے پاس اور کھیر ٹھنڈی ہے سپیشل بلکل ٹوٹل دیسی منیو ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور آڈر دیتے ہیں جی بھی جیسے کچن میں آ چاہے تو یہ چیزیں بن رہی ہیں یہاں پہ جیسے ہمارے ہاں پہ پراتھے بنائے جاتے ہیں اسی طریقے سے پراتھے بنائے جا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ آئے ہیں سہری کے لیے تو سہری میں یہاں پہ پراتھے بن رہے ہیں اور بلکل دیسی لوگ کے اس طرف انڈے بھی رکھے ہوئے آملیٹ بھی بنے گا اور ایک چیز خاص ہے پراتھوں میں جو یہاں پہ نظر آ رہی ہے لچھے دار پراتھے ہیں اور یہ عام پراتھوں کی طرح نہیں ہیں جیسے بس ایسے ہی اپنا بنا کے یہاں پہ پگایا جاتا ہے تو اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پراتھے کس طریقے سے بن رہے ہیں پورا لچھے دار پراتھا جیسے کہتے ہیں وہ یہاں پہ یہ بنایا جا رہا ہے تو پیڑے جو ہیں وہ پہلے سے تیار ہیں اور یہاں پہ پراتھوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پراتھا جو پک چکا ہے تھوڑا بہت وہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اور یہ بگاید اللہ شہدار وہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ جو موڑ توڑ کے ہم کہتے ہیں اس کو بنایا گیا ہے تو اور یہاں پہ پراتھے بنایا جا رہے ہیں اور یہ جو ہے بالکل وہی معاول ہمیں دیکھ رہا ہے جو ہماری طرف پاکستان میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گے لیکن یہاں پہ یہ چیزیں بہت کم ملتی ہیں جلاب کیا نام ہے آپ کا جمیل نام ہے کیا جمیل نام ہے جمیل نام ہے کٹین ٹائم سے کام کرے ہیں یہاں پہ ڈیڑھ سال سے کام کرے ہیں ڈیڑھ سال سے ماشاء اللہ پہلے کراچی میں کرتے تھے ری مارکٹر تب دیڑھ سال سے یہاں پر رہے ہیں اور آپ بھائی ہر نام ہے یہاں محمد زین اور جمیل بھائی یہاں پہ جو ہے پراتھے بنا رہے ہیں اور بلکل دیسی ٹیش میں بنا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں آمیلٹ کی تیاری ہو رہی ہے دو طریقے کے آمیلٹ بنیں گے ایک جو پراتھے کے اوپر رکھتے ہیں اور دوسرا جو نارمل آمیلٹ بنتا ہے وہ بنائیں گے یہاں پہ تو دیکھتے ہیں ان میں کہہ کے چیزیں یہ آگئی مرس یہ آگیا نمک پہلے دو انڈے ڈال چکے ہیں اور یہ رہا دھنیا اور اس طرف جو ہے یہ پیاس ہے یہ پیاس ہے سفید والی پیاس مصری پیاس ہے یہ مصری پیاس ہے اور یہ میرے کر میں یہاں پہ مہنگا ملتا ہے جو آم پیاس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ملا کے اس کو مکس کیا جا رہا ہے یہاں پہ یہ آگیا کی اور یہ آگیا ہمارا آمیلٹ توہے پہ ماشاءاللہ یہ دیسی چیزیں دیکھیں مجھے تو پاکستان یاد آگیا اور آپ کو بھی میں کہوں گا کہ یہاں پہ آکے آپ ضرور ٹرائے کریں کرنے کے بعد مجھے ضرور میسیج کریے گا کہ آپ کو یہاں کا کھانا کیسا لگا مجھے تو دیکھنے میں تو بہت لذیذ لگ رہا ہے باقی کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسا ہے اب جو ہے ہمارا پیزا پراتھا تیار ہوگا جو ہم وہاں پہ کھاتے تھے اس کو کہتے تھے پیزا پراتھا یہ یہاں پہ آگیا آمیلٹ دوسرا آمیلٹ کے بعد یہ پراتھا اس کے اوپر رکھا گیا ہے بھائی اس کو ہم وہاں پہ کہتے تھے پیزا پراتھا سعودی لوگ جو ہیں نا ہندہ پیٹھا بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ماشاءاللہ سعودی لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ لائک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آکے زیادہ کھاتے ہیں یہ اس کو رول کر کے نا رول کر کے اور پیپر میں فوئل کر کے ہاں صحیح یہ ہے دال مکھنی اور یہ کیا ہے چیکن وائٹ کڑائی چیکن وائٹ کڑائی تو یہ اوپر آپ نے دال مکھنی میں کیا کہا کہ ڈالا ہے یہ لائک پیپر ہے اور دھڑا کے پیچھے اور تینی ہے سب سے مکھنی اوکے اور یہی چیزیں یہاں پہ رکھی ہیں اور یہاں پہ بنائی جارے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دھڑکا یا کس طریقے سے بنا رہے ہیں یہ رہی ہماری چیکن وائٹ کڑائی اور یہاں پہ دال مکھنی یہ سپیشل گھوٹے والی دال ہوتی ہے دال مسور یہ سپیشل گھوٹے والی مسور کی دال موگ اور مسور مکس ہے اس میں یہاں پہ پودینہ ڈالا جا رہا ہے وائٹ کڑائی میں اور یہ چیزیں یہاں پہ بنائی میں رکھی ہوئی ہیں اور یہ گارنیچ کے لیے جو بادام ہے وہ رکھی جا رہے ہیں اس میں اس کو دال مکھنی اس لیے کہا جاتا ہے جو یہ چیزیں ابھی ڈالیں گے یہ ہے مکھن مکھن ڈالا جائے گا دال میں تو اس وجہ سے بن جائے گی دال مکھنی یہ بات یہ رہی ہماری چیکن وائٹ کڑائی جو تیار ہے اس وقت اور یہ رہی دال مکھنی جس کے اوپر مکھن آپ کو دکھائی دے رہا ہے تندور میں روٹیاں لگائی جا رہی ہیں جو ہمارے ہاں ملتی ہیں وہ ہی ہے سامنے دیکھیں یہاں پہ آٹا ہے اور کس طرح کیسے ڈھکا ہوا ہے یہاں پہ کس طرح کیسے کور کیا ہوا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مختلف سالن بنے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں اس طرف یہ کیا چیزیں ہیں یہ شل جم کا سالہ نے تو اس طرف یہ کیا چیزیں ہیں یہ آلو گوبی ہے یہ آلو گوبی کا سالہ نے اور یہ دال مکھنی ہو گئی یہ کیما مٹر ہو گیا ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے یہ پالا گوست ماشاءاللہ یہ مٹن کورما یہ رہا مٹن کورما اور یہ چنے کا سالہ نے میرے خیال میں یہ چنہ اور یہ چکن کورما اور یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے یہ یہ بکرے کے پائے ماشاءاللہ زبردست یہ دیکھیں جناب یہ دہی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو چلایا جائے گا پہلے کے دور میں جو ہے الگ طریقے سے بنا جاتا ہے آج دور جدید ہے تو اس حساب سے چیزیں بن رہی ہیں یہاں پہ اور یہ رہی چینی میٹھی لسی ہے میٹھی لسی ہے ٹھیک ہے تو یہ آگئی چینی اور اس میں جو ہے ویسے جو لسی ملتی ہے یہاں پہ تھوڑی گاڑی ہوتی ہے تو جو ہمیں چاہی ہوتی جھاک والی وہ اس میں ہی بنے گی یہ بارس کی جھاک دیکھیں تو جی بھی بہت یہ آگیا کھانا ہمارا جو ہم نے آرڈر کیا تھا وائٹ چکن کڑائی دال مکنی یہ آگیا ہمارا پراتھا اس وقت ہمارا کھانا آ چکا ہے اور کھانا کھا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹ کے ساتھ ہے سب سے پہلے میں شروع کروں گا پراتھے سے یہ رہے جی پراتھا انڈے والا وہ بھی ما شاء اللہ لبا در اب جو ہے دال مکنی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسی ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ مکھان ہے اوپر یہ آگئی جی دال مکنی را جواب ہے تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ چکن وائٹ کڑائی کڑائی کو کھانے میں مزا جو ہے اس کڑائی میں یہ ہے باقی آپ نکال کے کھائیں گے تو اتاں مزا نہیں آتا تو اسی کڑائی میں میں ٹیسٹ کرتا ہوں اس وقت یہ جناب یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ رہا بادا اور باقی جو ہے چکن کڑائی اور باقی بھوٹی ابھی نہیں لیے کیونکہ فیلال اس نوالے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں بلکل جو ہے پاکستانی ٹیسٹ ہے یہاں پہ ایسا کھانا ڈھونڈنے کے لیے بہت فٹتے رہتے ہیں لیکن جو ٹیسٹ یہاں ملائے مجھے کہیں نہیں ملائے یہ آگئی ہماری لسی میٹی لسی ہے ٹیسٹ ماشاء اللہ بہت بہتری یہ آگئی ہماری چائے وہ بھی دودھوالی کڑک چائے جو یہاں پہ آپ کو بہت کم ملتی ہے تو دودھوالی چائے کے ساتھ اس میں اتنی مسالہ بھی ڈالا ہوا ہے وہی چیزیں جیسے میں نے لازٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ چائے پیتے ہیں اسی درہ یہاں پہ لگی ہے وہی چیز ہے بلکل لیا بارے دوستے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ بتائیں چائے کا ذائقہ کیسا ہے زبرداز زبرداز بہتری وہ ایک ہمارے سلوگن ہے کہ کھانا ہمارے کھانے کے بعد یہ کچھ بھی تو آپ کے دل سے ایک ہواد ہے پردیس کے رنگ واقعی وسیب کے سانگے پردیس کے رنگ وسیب کے سانگے اس ہوتل کا نام وسیب یہ ہے تو جی وی وز یہاں پہ میں نے کھانا کھائے یہ جو ہوتل ہے وسیب کے نام سے مشہور ہے اور اوپر آپ اس کا جو نام ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین کھانا تھا بہت مزہ آیا ہے یہاں پہ کھانا کھا کے اور خاص طور پہ جو ہے بلکل پاکستانی اور دیسی جو ناسطان وہاں پہ کرتے تھے اس وقت میں سہری کے لیے آیا تھا تو بلکل وہی ماحول تھا وہی چیزیں تھی اور بلکل وہی ٹیس تھا تو اس وقت چلتے ہیں سامنے خجوروں کی شاو پہ یہاں پہ اور اس سے چل کے ریٹ لیتے ہیں خجوروں کا کہ اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں سلام علیکم کیا ریٹ بھائی کیسی طبیعت اب گیا سلام علیکم بھائیو الحمدللہ علیکم سلام جی تو خجوروں کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ریٹ ہیں اور کون کون سے خجور آپ کے پاس ہے اس وقت ماشاءاللہ میرے پاس کافی خجور ہیں کافی منٹیٹی ہے صحیح یہ کونسی ہے سگئی ہے یہ ایسی سیزن کی ہے نا ساری یہ مبروم ہے یہ مبروم ہے تو کیا اچھا تو کیا کساب کتاب ہے جو قوالٹی دس ریال میں ہیں اچھا جو اس میں سب سے ہائی قوالٹی میں آتی ہے یعنی چالیس سال تک جاتی ہے تو یہ والی کتنے کی دے رہے ہیں یہ ٹوئنٹی فائیس ٹوئنٹی ریال وہ سگائی ہے سگائی پندرہ سے سولہ ریال تک ماشاءاللہ یہ اجوہ ہے ماشاءاللہ یہ جی اجوہ ہے پہلے نمبر والی ہے اسی سیزن کی ہے یہ اسی سیزن کی ہے تو اس کا کیا دے رہے ہیں اس کا ٹوئنٹی ٹھوئنٹی فائیس پہ آتا ہے اچھا لے جی یہ آپ کو ٹھرٹی فائیس تک مل جائے گا اچھا لے جی دس ریال میں بھی اچھا لے جائے گا ڈیس پندرہ پچھوئنٹی ہیں یعنی یہ خوالٹی کے حساب سے بھی ہے ہاں ہاں سارا ساہی اور کون سی ہے یہ بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں یہ کون سی؟ امبر ہے کون سی ہے؟ یہ بھی اجوہ ہے یہ کافی بڑا دانا ہے یہ تو یہ بھی اسی حساب سے دے رہے ہیں یہ بھی 30 ریال تک ہے صحیح یہ امبر خجور ہے یہ مجھے دور سے وہ لگ رہی تھی بڑا دانا ہے اس کا یہ والی یہ سیکنڈ کالٹی ہے اوکے جی یہ رہی امبر اب ان میں آپ چیز چیک کر سکتے ہیں یہ 25 اور یہ 30 ریال تک ہے اوکے جی اور کونسی ہے آپ کے پاس اور یہ بجدور لگی بجدور صحیح یعنی اس کو شکری بھی بولتا ہے اس کو صحیح ہے تو اس کا کیا حساب ہے یہ 15 ریال سکری نہیں ہے سکری کونسی ہے سکری دکھائیں بھئی ہم ہمارے لوگوں کو سکری زیادہ پسند آتی ہے یہ آگئی سکری یہ سکری مفتل بولتے ہیں مفتل صحیح یہ دانا دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ اس کا کیا مفتل ہوئے ہیں کیا حساب ہے یہ 20 ریال ماشاءاللہ میرے خیال میں مناسب ہیں یہاں پہ اور کافی بہتر ریٹ ہے اور یہ جو ہے بگر گھٹلی والی ہے یہ چھوٹا دانا ہے یہ بھی ہے یہ والی بگر گھٹلی کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا دانا ہے تو اس کا کیا حساب کتاب ہے یہ 15 ریال ہے 15 ریال اور وہ چھوٹی والی وہ 10 ریال تک ہے وہ 10 ریال تک ہے ان کے علاوہ دیکھیں تو یہاں پہ ڈرائی فروٹ بھی رکھا ہے اور باقی ساری چیزیں یہ اپنا زیتون کا تیل ہے سارا یہ تاٹ کو بھی ہے اٹھلی کا بھی ہے یعنی کافی کونٹیٹی ہے ماشاءاللہ اور یہاں بھی اسی طریقے سے پہ کوئی بھی ملے گی یہ سکری کے یہ کتنی کا ڈب ہے یہ 15 کے 2 ڈب ہے اوکے اور یہ جو ہے اس میں اس میں بادام ڈال ہوگا یہ کتنی کا ہے یہ والا پانچ ریال تک ہے چلے بھائی تینکیو شکریہ اللہ حافظ شکریہ بھائی تینکیو تو جی ویوز یہ تھا ہوتل پاکستانی اور یہ تھی خجونوں کے ریڈ جو میں نے آپ کو دکھائے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور جو سستے ہوتل لوگ آکے یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں ان کو بھی کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا یہاں کے حساب سے سہری کا محول تھا اس وقت تازدان ہونے والی ہے تو ہم بھی نکلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک چینل کو شیئر سبسکرائب لازمی کرئے گا اگلے ویڈیو تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ